بسم اللہ الرحمنہ ہمارا پیرا ٹاپک ہے جنرل ٹاپک ہے ہیڈنگی اس نے جو دیا ہے سیکس لنکیج ان ہیومنز نوٹ کیجئے کہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ تمام میمبلز میں تقریباً ایسے ہی ہوگا سیکس لنکیج کا انطلب ہوگا وہ جینز جو سیکس کروموسوم پر موجود ہیں اور سیکس کروموسومز کی دو ٹائپس ہیں ایکس کروموسومز اور وائی کروموسومز چونکہ زیادہ جینز ایکس پہ ہوتی ہیں اس لیے جو زیادہ سیکس لنکیج ہے وہ ایکس کروموسومز کے لحاظ ہے چنانچہ اس کو ایکس لنکڈ انہیڈرنس کا نام دیا جائے گا اب آگے اس کی دو ٹائپس ہیں یہاں پہ اس نے ایکس لنکڈ پہلے دیا ہے اور ایکس لنکڈ ریسیسی واد میں دیا ہے ہم نے دو ایکسیمپل سٹیڈی کی ہیں ہم نے پہلے ہیموپیہ سٹیڈی کیا پھر ہم نے کرر بینڈرز کو سٹیڈی کیا یاد رکھیے دونوں ہی بیوارگیاں جو ہم نے سٹیڈی کی ہیں گوارگیاں اس طرح سے کوئی ڈیزیز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جنیٹک ایکٹر بھی ہیں یہ دونوں ایکس لنکڈ ریسیسیف کی مثال لیں اور نہ صرف یہ دو بلکہ یہ ایک پر پھر وہی چیز آ جائے گی کہ ہم یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے ہمیں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے یہ بیماریاں ان کے جینز انسانوں میں موجودت ہیں اور مجارٹی بیماریاں ایسی ہیں جو جیسے میٹھاروٹی ڈیزیز ایسی ہیں جو گرسی سے ہیں اب آگر اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دومنٹ کر دیتا ان کے جینز کو دومنٹ کر دیتا دنیا میں بımار زیادہ ہوتے ہیں اور حیالی لوگ کم ہوتے ہیں جین فیکنسی زیادہ کر دیتا ان کی تو تب بھی ہی کچھ ہی ہوتا کہ بیمار زیادہ ہوتے اور سی ہیں تم کام ہوتے اور انسان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی شکر کا ادا کری ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے دیکھئے گا یہ پجابی کی ورڈیں آم لوگوں کی ہیں اللہ نے ہمیں جو نیمتیں نہیں ہیں اس کا شکر زندگی بھی کرتے ہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی نیمتوں کا شکر کرنا چاہیے اس نے زیادہ تر ڈیزیز کو ریسیسیو فارم میں رکھا ہے اور ان کی جین فریکنسی بھی کم اس جیسے مجاریٹی لوگ ہیلڈی ہوتے ہیں صحتمد ہوتے ہیں بہرحال یہ تھا یہ دو لفظ ایکسلنٹ سیسر کی دونوں مسالے ہم نے پڑھ لی ہیں جو زیادہ مشہور تھی اس کے بعد آجائیں ایکسلٹ ڈومینٹ اگر ایک جین ڈومینٹ ہو اور ایکس ٹومسوم پہ ہو تو اس سے یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کل جو بات ہوئی ہے ہمیں اپلیہ میں تو صرف ہمیں اپیکٹڈ میل مل رہے تھے فیمیل نہیں مل رہی جب ہم نے اگزیمپل سٹیڈی کی ہے اس کی دوسرے والے کی اس کا نام ہے اس میں میل زیادہ ہے لیکن اگر ایکس لنک ڈومینٹ انٹرینس ہو گئی تو اس میں دونوں ہوں گے اس میں کچھ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا جو کہ سنگل جین خواہ میل میں چھلی جائے خواہ میل میں چھلی جائے وہ اس کو متاثر کرتے گی لیکن اگر اس میں انکمپلیٹ ڈومینٹس کی اگزیم پر ہو ڈومینٹ کمپلیٹ ہو تو پھر تھوڑا ساتھ ڈیفرنس کچھ آ جائے گا اور وہ ڈیفرنس کیا ہوگا وہ آپ کے لیویل کی چیز نہیں ہے میرے حال بے ضرورت نہیں ہوں اس کے میں اس رکارڈنگ کو بھی پاس کر کے اگلہ پیج نکالوں گا جی ہمارا سیکنڈ ہیڈنگ جو پچھلے پیج پہ ہم نے بھی ڈیفنیشن پڑی بھی سیسا یہ ٹاپک ایف ایسی کی بک سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے ایف ایسی کی بک نے اس کو زیادہ لکھا ہے ڈاگرام بنی نہیں ہے کلر ڈاگرام ہے لیکن اس میں اور ادھر بکس میں ایک فرق پہنچ گئے تھے میں وہ فرق پہ پوائنٹ آٹ کرنے لگا ہوں ایف ایسی کی بک اس نے اس کو ڈاومینٹ شو کیا کمپلیٹ ڈاومینٹ شو کیا ہے اس میں ڈگری بنائی ہوئی ہے اب یہاں پہ سب کے پاس ایف ایسی کی بک موجود ہے وہاں ہی آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ایک سٹیٹمنٹ سنے لگ لکھا ہے یہ چونکہ آہ کبھی بہت اچھی نہیں ہے آپ کو اپنے بک سے اس کو پڑھنا پڑے گا پراپر طریقے سے بہرل میں اس کو پر ایکسپلین کرنوں کہ اس میں ہوا کیا ہے یا کیا ہو رہا جیسے کہ بات ہو چکی ہے کہ یہ ایکسلنٹ کا طلب ہے اس کی جین ایکسٹرم سوم پہ ہے اس کی جین کو کیپٹل ڈی اور سمال ڈی سے شو کیا جا رہا ہے جو کیپٹل ڈی ہے کیونکہ ڈومینٹ ہے یہ یہ ڈومینٹ جین ہے اور اس نے اس کو ہائپو فاسپیٹیمک ریکٹس اس نے سیمبل ڈی استعمال کیا اس کے لئے ڈی اس نے ڈومینٹ کی غلب انستعمال کر لیا بہت ایج ہو سکتا تھا آر ہو سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا لیکن اس نے یہاں پہ اس کے لیے کی دی ہوئی ہے ساتھ اس نے جو جینز ہے آہ ڈارمل کے لیے اسوال ڈی ہے اور ہائپو فاسپیٹیمک ریکٹس کے لیے کیپٹل ڈی جینیوز یا دکھئے گا نوٹیشن آپ میں دینی ہوتی ہے آپ جو نوٹیشن دیں اس کے مطابق آپ آپ اپرنٹ آف آہ اٹمٹ کر سکتے ہیں چونکہ ایف ایسی کی وہ پیسے دیا ہوگا ہے ادھر وقت میں ادھر طریقوں سے بھی یہ دیا ہوگا اینگا یہ ایک میل ہے آپ جانتے ہیں میل کے ایکسٹرم سوم پہ جین ہوتی ہے وائپو جین نہیں ہوتی اس کے ایفیکٹڈ میل ہے اب آڑی جانتے ہیں کہ ریڈ کلرڈ میں یا ہیشنگ کے ساتھ جس کو شو کیا جائے وہ بیوار ہوتا ہے جو نورمن روز کو نورمن ٹریکل شو کرتے ہیں اس میں بلو کو نورمن اور کلرڈ کو بیمار شو کیا گیا ہوا اب ایکسٹرم سوم پہ موجود ہے وائپو جین نہیں ہے اس کی شادی ایک نورمل فیمیل سے ہوئی نورمل فیمیل میں دونوں ایکسٹرم سوم میں دونوں کو بر سوال ڈی جین موجود ہے ہوموسرس ایسے بھائی اب ان کے صرف دو بچے شو کیا ہے انہیں ایک بیٹی اور ایٹ بیٹا بیٹے نے وائپ رومسوم لیا ہے اپنے فادر سے اور ایکسٹرم سوم لیا ہے مدر سے چونکہ یہاں پہ فادر فیکٹڈ تھا اس لیے بیٹا نورمل ہے چونکہ اس نے جین مدر سے لیے لیکن بیٹی فیکٹڈ ہے بیٹی کیوں فیکٹڈ ہے جو اس نے اپنے فادر سے لی ہے سنگل جین آنے سے بیمار ہو گئی اس کی شادی ایک نورمل مل سے ہوئی یہ فیمیل جو کہ ہیٹرزائیز ہے ایک ہیٹرزائز فیمیل کی شادی ایک نورمل مل سے ہوئی ہے ایکس وار ڈی وائی ہے اب ان کے بچے چار شو کیے گئے ہیں اور اس میں آپ رشو دے سکتے ہیں کہاں نکل رہی ہے دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں اور چار میں سے دو نہیں آدھے بچے بار ہیں یہ آدھے بیٹیاں اور آدھے بیٹے متاثر ہیں کس طرح سے ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس فیمیل نے دو ایک اپنی مدر سے لی ہے ایک فادر سے لیا یہ فادر ہے فادر سے سوال ڈی اور مدر سے بھی اس نے یہ بائی چانس یہ اولا سوال ڈی ولا لی ہے اس فیمیل نے یہ اپنی مدر سے ایکس کپٹل ڈی اپنی مدر سے لیا ہے اور اس میل نے بھی ایکس کپٹل ڈی ولا کرمسوم اپنی مدر سے لیا ہے اور اس میں چونکہ یہ میل ہے میل جو ہے اس میں آہ کیل چلا گیا جی یہ میل نے وائی کرمسوم فادر سے لیا ہے اور سوال ڈی کرمسوم یہ اپنی اس نے مدر سے لیا ہے سوال ڈی کیونکہ فیمل میں دو ہیں آدھے بچوں میں کپٹل ڈی چلا گیا آدھے بچوں میں سوال ڈی چلا گیا اس کے طور پر اس کے جو بچے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آہ آدھے بچے ٹوٹل میں سے افیکٹڈ ہیں اب اگر آپ صرف اس پیڈی گری کو دیکھیں تو اس میں دو میل اور دو فیمل افیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اور آپ چور کراسز کریں گے تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا اب اس میں آہ ایک ورڈنگ ہے ایسی کی بچ میں آپ نے کچھ چک کر لینی اس نے یہ کہتا کہ یہ آہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے غالبا اس نے فیبل کو کہا ہو ہے لیکن یہ دیکھیں اس نے دونوں کو ایکول افیکٹ کیا ہوگا اور آخری پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہائپو فاسپی ڈیمک ریکٹ سے اس میں جین کی خرابی کو جیسے آسا ہوتا ہے کہ موجود ہونے کے باوجود بیچنٹ بیمار ہوتا ہے اور جین کی خرابی کو جیسے ایسا ہوگا ہے اس کے سیلز اس کو ایکسیپٹی نہیں کرتے ہیں جی اب پرومی یہ ہے کہ کچھ بکس نے اس کو کمپلیٹ ڈامینٹ کی بجائے انکمپلیٹ ڈامینس میں لکھا ہے اگر ہم اس کو انکمپلیٹ ڈامینس میں لے ہیٹرزاگس فی مل ہے یہ جزوی طور بیمار ہوگی مکمل بیمار نہیں ہوگی جیمکہ مل سنگل جین کے ساتھ ہی مکمل بیمار ہو جائیں گے اور جو فی میلز ہوگی اگر اس کنڈیشن میں ہوں گی تو وہ بہت اگمار نہیں ہوں گی بلکہ تریمیانی کنڈیشن کو کریں گے اور فیمال صرف اس وقت فل افیکٹڈ ہوگی اگر اس کی مدر کریئر ہو اور فادر جو کریئر میں ان کے ہیٹرزائیس ہو اور فادر جو ہے وہ بیمار ہو تو اس صرف میں فیمال بھی آدھے فیمال بھی اسی پیدا ہوں گی جو آہ مکمل طرف بیمار ہوگی یعنی فل پلج کریئر چھوک کریں گے یہ ٹپک مارا مکمل ہوگی ہم تو کوئی کوئیسی نہیں ہوتا ہمارا تیسرا ہے یہاں پہ وائی لیکٹ انہیٹنس ایسی نہیٹنس چونکہ ہمارا اصل ٹپک تھا سیکس لینکٹ سیکس لینکٹ میں میں نے کہا تھا کہ ایکس وائی دونوں کرموسم آتے ہیں یہاں پہ ایکزمپل ہے سپیسف ایکزمپل ہے وائی لیکٹ انہیٹنس کی اگر ایکس اگر وائی کرومسوم پہ کوئی جین موجود ہو وائی لینجین گائے لائے گی اس کی انہیٹنس پہ لائے گی اس کی بیسٹ اگزمپل جو انسانوں میں ہے یہ کی ہے اور وہ آپ کے جو مطابق چک کی جائے گا میلز جو افیکٹڈ ہیں ان کو ریڈ سے اور فی میل جو افیکٹڈ نہیں ہیں ان کو گرین سے شو کیا گیا ہے ایس آر وائی جین یہ ایک ایسی جین ہے جو وائی کرومسوم پہ اس کا پورا نام میں بول دیتا ہوں سیکس ڈیٹرمیننگ ریجن آف وائی اس کا پورا نام میں جین کا سیکس ایسی جین وائی کرومسوم پہ ہوتی ہے آپ وہاں سے پہلے سے واقف ہیں کہ وائی کرومسوم صرف میل میں ہوتا ہے فی میل میں نہیں ہوتا اسلام علیکم جی میں دیکھیں آپ کے سامنے میلز اور فی میلز میل جو ہیں افیکٹڈ ہیں چونکہ وائی کرومسوم صرف میلز میں ہوتا ہے فی میل میں نہیں ہوتا جہاں وائی کرومسوم ہوگا جہاں بھی وائی کرومسوم جائے گا تو وہ افیکٹڈ اب یہ میل اور فی میل ان کے چار بچے شو کیا گے دو میل دو فی میل دو بیٹے ہیں دونوں فیکٹڈ ہیں چونکہ دونوں وائی کرومسوم ہیں جن موجود ہے اس سر وائی اور فی میل فیکٹڈ نہیں ہیں اور یہ پرس کی جو کہ میری شو کی گئی ہے یہاں پہ تین بچے شو کیے گئے جب میل بچے ہیں فیکٹڈ ہیں فیکٹڈ ہیں فیکٹڈ میں اس میں جین موجود ہے اور اپنے آپ کو شوک کر رہے شوک ایسے کرتی ہے کیونکہ اس جین کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اس کو سیکس سوچ کے فخری ہیں جب خیلی ہوتی ہے نوڈیرنسی بھی این موڈیرنسے دیبرینسی بیٹیس ہیں میں میل اور فی میل میں بچے نام رہا ہوں ان کے نامرے ہیں جی جانتل زیورننگ جانتل کیو برکل جانتل فوڈ سے یہاں جن سے اسے خدد ہوتے ہیں بہت میل اور فی میل تقریبا تھری منت تک یہ دونوں سیم ہوتے ہیں میلز اور فیمیلز میں آفٹر تھری منت ان میں ڈیفرنشیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اگر بائی کرمسوں موجود ہو اس کے اوپر ایس آر بائی جین موجود ہو اور اس کو روکنے والے کو جین مثلا ٹی ایپ ایم شاید کسی کو یہ نام یاد ہو تیسٹیکیولر فیمنیزشن سینڈروم یہ جین ہے ایک اور جو اس کے ایفیکٹ کو روک دیتی ہے وہ نہ ہو تو وہ جو چائلڈ ہوگا وہ میل میل ہو جائے گا اور اگر یہ جین نہیں ہے تو وہ فیمل بن جائے گا لیکن جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ چیز ہے کہ اگر یہ جین بھی ہے لیکن اس کی انیمیٹری جین جو کہ کسی اور جگہ پر موجود ہوتی ہے اس کا نام ٹی ایپ ایم جین اگر وہ 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 اس کے ایفیکٹ کو ختم کر دیتی ہے اور وائی کرمسوں ہونے کے باوجود وہ پرسن میل کی وجہ ایفیمل دارا چاہتا ہے بہت یہ تھا جی ایک بہت اہاں بہت مچھوڑ پیسٹین ہمارا اگلی ٹاپک یہ ہے جی ہیڈنگ ہے سیکس لیمٹیٹڈ لیمٹیٹڈ مہدود ہوتا ہے ایسے کیاکٹر جو کسی ایک خاص سیکس میں مہدود ہوتے ہیں میں کچھ نام لے رہا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ آپ ان سے کس طرح واقف ہیں what are these first one is beard do you know what is beard مصتیشیس مصتیشیس سیم موچھے اب یہ بتایئیے کل میں ہوتی ہیں تر میل میں اب سیکند ہے بریسٹ کس میں ہوتے ہیں مئر جandal میں مئموری کمنٹر ہیں لیکن وہ ویسٹی جل ہوتے ہیں نان فونکنشل ہوتے ہیں صرف جسٹ خانہ پری ہوتے ہیں اور فی میل میں آفتر پریننسی اور آفتر لیور جو ہے they start producing ملک ملک پروڈکشن صرف فی میل کے میمری گرنٹس میں ہو سکتی ہے یہ ایسے کرکٹر ہے ریسٹ کا موجود ہونا اور جو لیمٹیڈ ہے فی میلز میں میں نے انسانوں سے مثالیں دی ہیں ایدار اینیمیلز میں بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں آپ نے اگر بابر شیر دیکھا اور بابر شیر نہیں دیکھی ہو تو ان میں ایک فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ دور سے نظر آ جائے گا سار بابر شیر کے بال بہت بڑے ہو زیادہ ہوتے ہیں اس کے گردن کے اوپر بڑے بڑے بال موجود ہوتے ہیں اور یہ ہو گیا اس کے علاوہ میں میل فی میل کے سیکس آرگنز کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی سیکس و ڈائیمارپیزم وہ بھی سیکس لیمٹیڈ ٹیٹ میں آئے گا یہ ہو گیا جی چند ایک مثالیں سیکس لیمٹیڈ ٹیٹس کی ایک کریکٹر ایسا ہے جو بڑا حرام کن ہوگا آپ کے لیے یہاں ذکر نہیں ہے لیکن جس لیول پہ آپ لوگ ہیں بی ایس لیول کے پر میں بیان کیا دیتا ہوں اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سوال پوچھا گیا تھا اور یہ میں نے دو تینے بارے آپ سے ڈسکس کیا میں سے کوئی بھی جاب نہیں دیتا اس کا ایزامر نے میرے سامنے بہت سے بچوں سے سوال پوچھا ہے ایزولوجی میں ہے والا انٹلرز اور ہارڈ میں کیا فرق ہوتا ہے ابھی تک بھی کسی کو یاد آیا کیا ہے مترینے ہو گیا میں نے خود بھی بھی دیا تھا سال انٹلرز آلائی اس میں ہونس میں ڈیٹ سالز ہوتے ہیں اور انٹلرز میں میرے خیال سے والا ہے یہ اور کوئی ڈیفرنسی ہے جو ڈیفرنسی ہے وہ کچھ مٹھے لیول کا ہے کوئی اور چوندہ چوندہ ڈیفرنسی ہے یہ ٹاپک سیکنڈ سمسٹر میں ہے سیکنڈ سمسٹر کی زولوجی بہن نہیں پڑھائیتی آپ کو سر انٹر جو ہوتے ہیں وہ شیڈو جاتی ہیں اور ہون نہیں ہوتے آپ کا یہ فائنٹ بلکو ٹھیک ہے سائرہ نے جو جابتی ہے سائرہ جاز کا جب بلکو ٹھیک ہے لیکن انکمپلیٹ ہے چونکہ زیادہ چاہیے اس کی سب وہ ایرلی شیڈو جاتی ہیں نا انٹلرز ڈیئر پہ ہوتے ہیں انٹلرز ڈیئر پہ ہوتے ہیں بلکو آپ کا جاب ٹھیک ہے بچھڑتے ہیں آپ کو یہ بتاؤ ڈیئر کیا ہوتا ہے ڈیئر کسے کہتے ہیں سائرہ ہرن کو کہتے ہیں ہرن کو ڈیئر کہتے ہیں تو کیا ہر ہرن کو ڈیئر کہہ سکتے ہیں سائرہ جی ایک میل ہو گیا اور ایک فیمیل میل میں انٹلرز ڈیئر پہ ہوتے ہیں بل آپ نے یہ جاب آپ کو آتا تھا آپ نے دے دیا لیکن اب میری بھی چون لیجیے اور یہ زیادہ میرا جاب از ازاللسٹ ہو گا ڈیفرٹ ہو گا کیا دیکھئے کہ جیس چیز کو ہم اردو میں ہرن کہتے ہیں اور انگلش باندر پر ڈیئر کہہ دیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکلی ہرن ہو چونکہ میں نے آم زبان کا بس گول ہے ڈیئر ہرن کے مینوں میں جو ہم اردو میں اسمال کرتے ہیں زونج جی کے پوائنٹ آئیو سے ہرن اور بکری دو ڈیفرنٹ گروپ سے بلوگ کرتے ہیں میں نے بکری کے اسمال کیا ہے بھیر بکری ہرن یہ بالکل ملتے جلتے جاندار ہیں آپ نے بھیر کا نام بھی سنا بکری کا نام بھی سنا دنیا میں ہرنوں کی اور بھی ٹائپس ہیں جو میں یہاں پہ ٹسس نہیں کرتا ہوں پہلے میں ایک نام بولنے لگا ہوں آپ اس نام کو سن کے آپ کوچھی آتا آئے گا میرا نام ہے بارہ سنگھا بڑی مشہور کہانی بارہ سنگھ ہے کہ آپ بچپن میں پڑھی ہوگی جی سر یہ بولنے لگتے ہیں جو بارہ سنگھا ہے بارہ سنگھا اور اس کی نسل کے کچھ اور جانور ایسے ہیں جس میں صرف میل کے سر پر سنگھ ہوتے ہیں اور فیمیل کے سر پر سنگھ نہیں ہوتے اب میں نے اردو کا لفظ بولا ہے سنگھ میں نے ٹیکنک کے لفظ نہیں بولا یہاں پہ جان بچک نہیں بولا ہے پھر سن لیجئے اصلی ہرن وہ جانور ہیں جن کی شکل تو ہرن کے نام سے واقع میں ہرن کی سرہ کا ہوتا ہے بظاہروں کی شکل بکری بھیڑی جیسی ہی ہوتی ہے اصلی ہرن وہ جانور ہیں ان کی پوری فیملی ہے ایک اس کا نام ہے سروڈی اور فیمل اس میل کے سر پر سنگھ ہوتے ہیں ان کو جو صرف میل ہرن کے سر پر ہوتے ہیں انہیں کی پھار جاتے ہیں یہ ہرسل کر جاتے ہیں اور دوبارہ پیدا ہوتا ہے ہرنڈگ کا جانور использения یہ فیملی بوبیڈی اور کیپریڈی فیملی زیادہ رکھ جوٹ کر یا ان میں ہوتے ہیں ، وراتہ جو وہ concerjak form دونوں پر ہوتے ، خورڈ ایک اسا سینگ ہے جو بوبیڈز اور کیپریڈزซواراً میری فیملی کرают ، هرٹی مجھے ہیں ، اس میںφیبین د لی کروست کے ساتھ ہیں ، والی سینگ جو دونوں میں میں ہوت اس کو خورڈ کہتے ہیں ان کی بناؤرڈ میں بھی پرک تھی ، یہ گرتے ہورن گلتے نہیں ہیں اور یہ کسی اور طریقے سے بنے ہیں میں یہ اندر سے کھوک لے ہوتے ہیں اور یہاں اگر یہاں ذکر نہیں ہے لیکن میں یہاں اس کا ذکر کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہیں ان میں جس میں بارہ سے دس کو سٹیک بھی کہتے ہیں اس کے سر پر جو سینگ ہے وہ سیکس لیمٹیڈ ہیں اور فیمیل پر نہیں ہوں ہمارا آخری ٹاپک اس لے کہا ہے جی سر ہونز اور اینڈلر کی کمپوزیشن میں بھی ڈیفرنس ہے ہاں بلکل ان کی چونکہ آپ لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدی سی دیوات ہے کسی نے آپ کو یہ چپٹر یا تو پڑھایا نہیں ہے یا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے اگر آپ اگزامینر سے بیجزت کرانے کے بعد بھی آپ نے یہ ٹاپ بھی جا کے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ نے یا تو پڑھا نہیں ہے یا کسی نے آپ کو یہ پڑھا نہیں ہے یہ تو میلر میں بڑا خاص اور خاص پورا پیچس نے دیا با اس کے اوپر ایک پیس سے زیادہ آپ کے اس لیے کہ اس میں جو ادھر لوگ سے ہیں اس کے اندر ایک ہی اور بھی ڈیلز موجود ہیں داہرین کی ٹیچر نے آپ کو اکرائے نہیں ہوگا یہ والا ٹاپک جی اگلے ہیڈنگ ہے جی اس میں آخری ہیڈنگ سے اس لے کہا ہے جی سیکس سیکس انفلنسٹریٹ یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے سیکس انفلنسٹ ایسا کریکٹر جو ہو تو دونوں میں میل فی میل میں لیکن ایک سیکس میں زیادہ ہو ایک میں کم ہو آپ کی بکنی اس کی جو زیمبل دی ہے اس کے نام پہ درہا اور سے دیکھنا یہ لفظ ہے پیٹرن بارڈنس آمدھر کو خالی بارڈنس کہتے ہیں یادہ کہ بارڈنس کا اندر پہ ہے گنجہ پرن گنجہ پرن کی کئی ٹائپس ہیں ہم جس کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے پیٹرن بارڈنس جو چندیا یا چاند کسے کہتے ہیں سر کیا چلیں آپ نے کسی گنجہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا جی سر وہ کہاں سے گنجہ تھا سر سر کے درمیان سے زیادہ سر کے سینٹر سے اگر جو سر کی ٹاپ ہوتی ہے اگر وہاں بھی جی اگر سر کے ٹاپ کے اوپر سے بال اترنا شکل ہو جائیں وہ گنجہ پان وہ گنجہ پان پیٹرن بارڈنس کلت ہے یہی اصلی گنجہ پانے جس کو ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں آپ کی وقت میں اس کی چکے وہ جینز کے حال سے زکر نہیں کیا گیا میں اس کا ذکر کیا جاتا ہوں اس کی جین کو کسی بھی نام سے شو کر لیں بارڈنس کو بھی سے شو کر لیں کپٹل بھی سمال بھی اس میں بڑا ایٹریسٹنگ ایک ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ جین میلز میں ڈومینٹ ہوتی ہے میل میں سنگل جین آنے سے بھی وہ بن جا ہو جائے گا اور فی میل میں یہ جین آنے سے ہوتی ہے لیکن اب اگلہ پانچہ غور کیجئے جنرنالج کا ہی پانچ ہے اس جین کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے میل سیکس ہاربون کی ریپائرمنٹ ہوتی ہے میل سیکس ہاربون کو ٹیسٹو سیرون کہتے ہیں میل سیکس ہاربون میل میں بہت زیادہ ہوتا ہے فی میل میں بہت کم ہوتے ہیں بڑا غور کیجئے میل سیکس ہاربون ٹیسٹو سیرون میل میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فی میل میں بہت کم ہوتے ہیں ہوتا ہے لیکن کم ہوتے ہیں اب چونکہ میل میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے سنگل جین کے ساتھ ہی میل گنجہ ہو جائے گا فی میل میں اگر دونوں جین پی ہوں والی لیسٹ کی وہ تک بھی کم گنجی ہو گی چونکہ اس کی ریزن اس میں ہاربون کم ہے لیکن ہمارے ہاں بر ریسی بات کر رہے لگوں صرف پاکستان ڈیا میں ہمارے ہاں فی میل میں بھی میل سیکس ہاربون ٹیسٹو سیرون کترے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یورپ کے غالب ہیں امریکہ کے مخالب ہیں یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فی میل میں بہت سی فی میل کی لیکس کے اوپر خاصے زیادہ بال موجود ہوتے ہیں لیکس پہ بازوں بھی ہو سکتے ہیں اور یورپین میں اور ہبشیوں میں یہ آہ سوری یہ ٹیسٹو سیرون کم ہوتا ہے اور ان کے جسم پہ بال کم ہوتے ہیں پہل جسم پہ بالوں کو ہونا ایک اور چیز ہیں وہ بھی اسی ہاربون جیسے ہیں اور سر سے بالوں کا گھٹنا بھی اسی ہاربون جیسے یہ ہاربون زیادہ نظر میں ہو تو سر کے طاپ سے بالوں کو برائیتا ہے اگر جین موجود ہوتا ہے جبکہ جسم پہ بال موجود ہوتے ہیں ہمارے رہتے ہیں پہل یہ ہے چکال about wildness اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بیسے کی یہ بہت سارے یہ complete ہوتے ہیں کسی کا کوئی قویسٹن ہو تو پروش سکتے گی ہوتے چیز زندگی نظر میں رکھتے ہیں کسی کا کسی چیز ہے مجور سط meglio فرما ہے صریف پہل کسی کی Huh ہے ہמ چاگ کی guess ی کی